اسلام علیکم فرینڈ دس آمشان ویلکم تو دستی شاہف سٹیٹرول نمبر ایٹین فرینڈ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹیٹرول میں ایف سٹیٹمنٹ کو سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹیٹرول میں اسے کنٹینیو کریں گے تو اس ٹیٹرول میں ہم ایلزف کو پڑھیں گے ایف ایلزف کا کیا یوزیج ہے اور ہم اسے کیوں یوز کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں ایک ویریابل بناتا ہوں انٹ ایج ایک ویلز ٹین اس کے بعد آتے ہیں ایف پہ ایف کی بارڈی لے بناتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کے پہ کنڈیشن لگاتے ہیں ایج ایک ویلز ایک ویلز ایک ویلز کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لیوز دین ٹین تو بھائی پرینٹ کرو کیا پرینٹ کرو ایس ایم ٹین اب میں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ہم نے ویریابل بنایا ایج کا اور اسے ویلیو کیا سائن ٹین اب میں نے کہا کہ اگر یہ جو ایج کا ویلیو ہے وہ اس ٹین کے برابر نہیں مطلب ٹین سے لے سے تو آپ یہ اسٹیڈمنٹ ایکزیکیوڈ کرو اگر نہیں ہے ٹین کے برابر تو آپ کیا ایکزیکیوڈ کرو آپ کہو کہ بھائی ٹین ٹین ایم نٹ ٹین اسے سیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آؤٹ پوٹ کیا آ رہا ہے کمانڈ لائن اوپن کرتے ہیں ٹین کمپال کرتے ہیں آپ رن کرتے ہیں ٹین 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 اور ٹین بعد اس کی پارٹی اگر آپ اس کے بعد کوئی اور کنڈیشن اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایلز ایف یوز کریں گے ایلز ایف میں کنڈیشن میں کیا دے رہا ہوں کہ ایف ایج گریٹر دین ٹین تو کیا پرند ہو تو بھائی پرند ہو آئیے ایسے کمپائل کرتے ہیں کوئی بیرہ نہیں run کرتے ہیں I am not 10 اب میں نے کیا کہا condition کون سے apply age اگر 10 سے greater ہو تو ہم age کو greater کرتے ہیں 11 کرتے ہیں اب دیکھیں کہ output کیا آ رہا ہے دیکھیں I am greater than 10 اگر age کو ہم less کر دیتے ہیں 10 سے تو output کیا آ رہا ہے دیکھیں output آنا چاہیے کہ yes I am 10 yes I am 10 اگر ہم اس کو equal کر دیں تو بھی ٹھیک رہے گا اب अगر ہم equal کر رہے ہیں 10 سے تو output کیا آئے گا no I am not 10 آنا چاہیے else part میں کیونکہ ہم نے اس 10 کے لیے جب 10 age equal 10 10 بہتا بھی سکتے ہیں میں دے رہا ہوں else if یہاں پہ condition دے رہا ہوں کیا آنا چاہیے age equal equal 10 age کہہ رہے ہیں not equal 10 مطلب جب age 10 کے equal نہ ہو تو یہ statement print ہو no I am not 10 اس کے بعد اس کو جو ہے ہم equal کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ message ہم نے دیا yes I am 10 اب میں نے کیا کیا کہا کہ بھئی اگر age 10 کے equal ہو تو کہ yes I am 10 اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی اگر age 10 کے equal نہ ہو تو کہ I am not 10 else کیا کہ بھئی بھئی جو بھی ان میں سے conditions ہوں گی ان کا ہمیں output ملے گا اب run کرتے ہیں دیکھیں yes I am 10 یہ کیوں آرہا ہے کیونکہ age 10 کے equal ہے اب ہم اس کو 9 کر دیتے ہیں 10 اب ہمیں output کیا آئے گا I am not 10 اگر ہم age کو 11 کر دیتے ہیں بلکہ 16 کر دیتے ہیں تو output کیا آئے گا yes I am greater than 10 so friends I hope کہ آپ کو سمجھ میں آج آگیا ہوگا else if کا usage اگر کوئی آپ confusion ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں comments میں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں next tutorial take care خدا حافظ